بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیبل کو ریویم کرنا سکھا ہوں گی یہ میں پاس بہت برانا ٹیبل ہے اس میں کافی زیادہ فلاس ہیں کیونکہ اس کی ٹاپ لیئر ہے وہ چپ بوٹ کی ہے تو چپ بوٹ نارمالی پانی لگنے سے یا کسی طرح سے ہول بغیرہ ہو تو اس میں حراب ہو جاتا ہے یہ سائیڈز اور اس کی ٹاپ اور بارٹوم بغیرہ کافی زیادہ اس میں فلاس تھے تو اس فلاس کو کیسے کافت کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہول فیلر کے لیے سب سے بیس طریقہ تو یہ ہے کہ وڈ گلو میں وڈ ڈسٹ ایٹ کریں وڈ ڈسٹ یا سوڈ ڈسٹ ہوتی ہے جب ہم لوگ وڈ کٹنگ کرتے ہیں تو ایک پاوڈر سا نکلتا ہے وہ وڈ کا پاوڈر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دھک فارم میں بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کو سفٹ کر لیں تو کافی بھریک بھی ہو جاتا ہے تو ابھی مجھے اتنا بھریک چاہیے نہیں تھا میں نے گلو میں وڈ ڈسٹ ڈال کے تو اس کی اچھی سے پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی آپ بنا سکتے ہیں زیادہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو یہ ٹائٹ میں لیکن پیٹر کے جیتنا آپ کو چاہیے آپ اتنی ہی پیسٹ بنا لیں میں نے پیلٹ نائف یوز کی ہے اس کو مکس کرنے کے لیے اور فیل کرنے کے لیے بھی میں پیلٹ نائف یوز کروں گی اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بہت سیمپل ہے آپ ہول کو اچھی طرح سے فیل کر لیں اور تھوڑی سی ایکسٹرا لگا لیں تھوڑی سی ہائٹ پہ لگا لیں کیونکہ جب گلو شرنک ہوتی ہے تو یہ جب شرنکیں جوتی ہیں تو اس میں جوتی ہے وہ ڈپس میں کمی آجاتی ہے اگر کسی اپنے ہول میں لگایا ہے اور وہ شرنک ہوگی تو وہ اندر چلا جاتا ہے اس میں آپ تھوڑی ایکسٹرا اوپا لگا لیں کیونکہ جب سینڈ کریں گے تو سارا ایون ہو جائے گا اچھی طرح سے جتنے بھی فلاوز ہیں ان کو آپ فیل کر لیں جہاں جہاں پر آپ کو لگتا ہے فلاوز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں سے چپ بوڑ اتری بھی ہے یہاں کہیں پر ہول ہیں یہاں کہیں پر ڈیمیج ہے وہاں پر میں نے اس کو فیل کر لیا یہاں پر فیلنگ کر لی تھی یہ کچھ ٹاک پہ یہاں پر ہول ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تھوڑی ایکسٹرا لگا رہی ہوں تھوڑی سی ہائٹ پہ لگا رہے ہیں بلکل اس کا لیول سرفیس جو نا اس کو ایون نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ درائی ہو کے جب شرنگ ہوگی تو اٹومیٹکلی اس کے پاس سینڈ کریں گے تو ایک لیول میں آ جائے گا اور اس کو چھوڑ دیں اگر گرمی ہے تو کچھ زیادہ ٹائم کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے درائی ہو جائے اس کو ایک دن یا ایک رات کے لیے فیلنگ کر کے چھوڑ دیں تاکہ اچھی طرح سے یہ درائی ہو جائے سو فار اس نے بیسٹ فیلر کیونکہ یہ اس میں وڈ کے ہی گرینز وڈ کا پاوڈر آٹ کیا گیا تو جب یہ درائی ہوتا ہے تو وڈ کے لیے یہ بہت زدہ مناسب رہتا ہے اب یہ نیکسٹ ہے جہاں جہاں ہولز تھے میں اس کو اچھی طرح سے اس کو فیل کر لیے میں اس کو سینڈ کروں گی سینڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اینگلر سینڈر یوز کر لیں یعنی تو نورمل سینڈر ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹائپس آف سینڈر کے لیے آپ کو میری وڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے پڑے گی اس میں جتنے بھی سینڈر میں پاس ہیں یا میں جوز کرتے ہیں اس کے لیے وہ وڈیو بہت کام کی ہے تو ابھی میں اینگلر سینڈر ہوتا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف اس کو سینڈ کرتا ہے بلکہ اس کو شیپ بھی دے دیتا ہے لہٰذا یہ تھوڑا سا کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ہنڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو اس کی روٹیشن پر منٹ ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کو بہت سٹرنگلی اس نے آپ نے اس کو گراب کرنا ہے جو ریگولر سینڈر ہیں وہ ایزی لی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہاتھ اگر آپ کا سینڈ مشین نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی کسی بلک پر ریگولر سینڈ پر پرج ہوتا ہے وہ لگا کے تو آپ اس کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سینڈ کرنے کے لئے اچھا سٹرنگ چاہیتی ہے تاکہ آپ جتنے بھی اپنے فلنگ کی ہیں وہ ایک لیول پر آجائے اس لئے سینڈ مشین وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیئے تاکہ آپ اس سے یہ کام آسانی سے کر سکیں یہ دوسرا سینڈ مشین ہے یہ اس سینڈ مشین самое espace یہ کا سینڈ مشین ہے میں ایک سینڈ مشین سنڈ م شنو سینڈ مشین Berlin پوچی کو بند کر دیتا ہے اور اس کی پینٹرین رسول کی اپنی پینٹرین رسول کاری نام ہے لہذا آپ پیش کرتے ہیں تو پیش کرنے کے پرست کرتے ہیں اپنا پرست پینٹ اپنا پیش کرتے ہیں پیش کریں پیش کرتے ہیں پیش کریں گلے کپڑے سیٹی Spark جب ہی وہ فرنیچ пуず کو السادہ جواب سے پہلے کا کام ہے آپ نے پہلے پر کرنا ہے اس میں پہلے پیت کریں جس کو پینٹ کرلے اس کو پیپكاز کرنے کی از اور پر آپ کا 출ی مکمایا جا رہے ہیں میں سپریگنز یوں تامر اپس پریگنز کردیم میرے سپریگنلے ایک آگر کار دلیں سپریگنز یوں کبھی برو terrain یہ پہلے سپریگنلی، آدم میں بدumbling لیکل روز روت میں بڑیا جواب لنک سینڈر کا لنک اور سپری گن کا جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گے سپری گن کے دو تین موڈز ہوتے ہیں ورٹیکل اور ہوریزنٹل اگر آپ کا سرفیس ایریا کیسے ہیں اگر آپ نے ٹاپ ٹو بٹم پینٹ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہوریزنٹلی اپنے نوزل کو سیٹ کریں یہ اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے جو دوسری ویڈیو ہے سپری گن کی اس میں ساری ڈیٹیل سے اس کو میں نے بتایا ہوا ہے تو یہ ہی پارٹ اس ویڈیو میں بھی ہوگا آپ وہاں پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو سپری گن سے کر لیں یا جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کو رولر سے کر لیں یا برچ سے کر لیں یہ چوئس آپ کی اپنی ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر نہ پرائم کیا نہ اس کے اوپر میں نے کچھ اور کیا میں ڈریکٹ چاک پینٹ یوز کر رہی ہوں یہ چاک پینٹ ای سٹیشنر کے ہیں چاکیز کے نام سے بہت اچھے ہیں اس میں پرائمر کی نیجے ضرورت نہیں ہوتی اور پرائم میں نے کیوں نہیں کیا کیوں اور میں نے صرف اس کے پر سنگل کوٹ کیا کیونکہ اس کے بعد مزید اس کے پر کوٹ ہونے ہیں لہٰذا جو میں ٹیکنیکیوز کرنے لگی ہوں دسٹرس ٹیکنیک تو وہ ٹیکنیک جو ہے اس کے بعد دو یا تین لیئرز آف پینٹ دوبارہ کی جائے گی لہٰذا میں نے ابھی اس کو جسٹ سنگل کوریج دی ہے سنگل کوریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ لیئر آف کوٹ کور ہو جائے کمپلیل اگر آپ نے دسٹرس ٹیکنیک یوز نہیں کرنی تو آپ ایک کوٹ ڈرائی ہونے کے بعد دوسرا کوٹ پینٹ کا ضرور کریں لیکن میری جو ٹیکنیک ہے وہ اس میں دوبارہ ایک کوٹ ضرور ہوگا لہٰذا میں ابھی فیلحال سنگل کوٹ کر رہی ہوں ایدر آپ برش رولر یا سپریگن کسی بھی چیز سے آپ کر رہے ہیں تو سنگل کوٹ بھی انہور اس کو پلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ پورا جو ہے وہ جو سپریگن کے تیکنیک سپریگن جو از اٹھول یوز کرنے کے سپریڈ ویڈیو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو فرق نظر آرہا ہوگا جہاں پر سپری ہو گیا ہے وہاں پر کتنی نیٹ اس کی فریشنگ آگئی ہے اور جہاں پر ابھی پینٹ کرنا ہے وہ کافی رہا فریہ ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی ہونے کے لیے رکھتے ہیں آپ کو شش کریں کہ جب بھی پینٹ کریں تو اوبر نائٹ اس کو رکھیں اور جب بھی کام کریں تو نیچے کپڑا ضرور بچھا لیں تاکہ آپ کی جو وہ ایریا جہاں پر کیونکہ سپریگن کا ایک سپریڈ ہوتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں جو کوئی بھی چیز ہے اس پہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے بیس پہ بھی ہو سکتا ہے زمین پہ بھی ہو سکتا ہے اور ادگر کی چیزوں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ میرا کوٹ ڈرائی ہو گیا اس میں ابھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ پوری طرح سے ڈرائی نی ہے ڈرائی نی ہے ڈرائی نی ہے وہ ویٹ ہے اور جہاں پر لائٹ 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 لائنز ہیں وہ ڈرائی ہو چکا ہوئے ہیں تو ابھی بہت فل کوئی رہی لیکن ون کوٹ پینٹ کا میرا میرے جو بھی کرنا ہی اناف ہے بسیکلی یہ ٹیبل فولڈیبل یا سٹریچے پر ٹیبل ہے اس کا رائٹ اور لیفٹ اوپن ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں میرا پینٹ ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک ٹیکنیک اسے پہلے میں رسائٹ پر ٹرائی کر چکی ہوں اس میں ڈسٹرسنگ ٹیکنیک دینی ہے جس میں میں نے ڈائیڈیوٹڈ وائٹ یا آف فائٹ کلر کا میں نے پینٹ لیا ہے اس کو کافی ڈائیڈیوٹ کیا ہے اور برش وہ ڈیوز کیا ہے جو ہم زیادہ تر ہیر ڈائی کلیل میں ڈیوز کرتے ہیں اس کے برسلز بہت ہوتے ہیں تو آپ نے وہ برشیوز کرنا ہے اب اس میں 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 لائنس ایڈ کر رہی ہوں بلکل رفلی سی لائنس اور بہت زیادہ اس کو کافریج نہیں کرنا ہے بہت کم پینٹ کے ساتھ آپ نے یہ سٹوک لگانے ہیں اور انفینیش اور ڈسٹرس اور ڈرائی برش سٹوک اس کو کہلاتے ہی یہ وہ آپ نے لگانے ہیں ورٹیکل بھی لگانے اور ہرزنڈ بھی لگانے 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 اب یہ سٹوک لگانے ہیں یوزنگ ویڈ سیم برش اور اس طرح میں دوسری گیریکشنے بھی لگانے لگانے پینٹ ڈائیلیوٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اور جب بھی آپ اس کو پلائے کریں تو برش کو جب فرسٹ ڈپ کریں اس کے بعد اپ ایکسٹرہ پینٹ برش سے اتار لیں آپ پر دیکھیں کہ ایکس یا کروس کی شکل میں میرے اپنے یہ ایفیکٹ آگے ایک اور ہم کوٹ کریں گے جس سے جو وائٹ کلر ہے وہ ڈال ہو جائے گا اب میں نے بلیک کلر یوز کیے اور اس میں میں نے پینٹ ایڈ نہیں کیا اور میں یہ ڈرائیو برش سے اس کو بھی ڈرائیو برش ٹکنیک کرتے ہیں پہلے میں بلائیو لائنز لگائیں ہمیں بلیک لائنز لگاؤں گی بلیک سائٹس پہ سینٹر پہ وائٹ برش چھوڑا ہو یا وائیڈ میں ہو تو جلدی آپ کام بھی ہو جائے جب بی پرش پینٹ لگائیں تو اکسٹرا پینٹ کو اتار لیں کیونکہ جب آپ ڈپ کرتے ہو برش کو اس کے جو بریسل ہوتے ہیں اس میں پینٹ کنٹین زیادہ ہوتی ہے آپ جب اس کو اکسٹرا پینٹ اتارتے ہیں تو پینٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈرائی برش کی سٹوک ملتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا پینٹ نہیں اتارتے تو ہمیں فلر سٹوک ملتے ہیں لائک فل پینٹ سٹوک ملتے ہیں لہٰذا جب بھی آپ نے ڈرائی اسی طرح آپ criss cross line لگ لیں horizontal and vertical دونوں direction میں بہت زیادہ نہیں لگانی بیچ میں extra lines آپ ایڈ کرنی دوسری direction میں کوشش کریں لائن straight ہوگر اگر لائن لائن لگتا کہ straight نہیں ہے تو لائن 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 ویٹ cloth سے remove کر لیں وہ بھی 40 طور وہ بھی آپ کر سکتے ہوں اب آپ اس کا close look دیکھ لیجے دوسری direction میں دکھاتی ہوں کہ میں صرف edges پہ black کیا ہے اب آپ کو سارے کلر بہت bright لگ رہے ہوں گ بلائک بھی اور white بھی اس کو ڈل کریں گے لیکن میں پہلے آپ بتا دوں کہ پہلے ہم نے اس کی base پہ ایک extra ہم نے texture دیے اور اس texture کو پھر ڈل بھی کیا جائے گا اس کی look دیکھ لیں یا اس آپ کو نظر آئے گا اس color کو black and white جو بھی bright color میں آرہے اس کو ڈل کرنے کے لیے وہ brown color جو ہم نے base پہ use کیا تھا وہ ہی ہم use کریں لیکن اس میں پانی ڈال کی use کریں گے پانی ڈال سے وہ brown color transparent ہو جائے گا اگر ہم نے اس میں پانی نہ ڈال تو یہ پورا ایک brown coat black اور white جو base color چھپا دے گا چونکہ ہمیں transparent color چاہیے تاکہ ہماری نیچے تیکچر دیا black اور white نظر بھی لیکن dull form میں نظر آئے اب کسی بھی چیز کو ڈال کرنے کے لیے جو ہمارا first coat ہوتا ہے لیکن dilute form میں دل ہو جائے like brown جو color سب سے نیچے کیا تھا اس میں پانی ڈالیں اور اسی کو جو ہمارا black and white stroke سب سے ڈرائی brush ٹیکنیک سے اس کے اوپر ہم یہ brown color ڈالیں آپ یہ note کریں کہ ہمارا black and white color dull ہو گیا بہت زیادہ پہلے bright اور نظر آرہا تھا اب دل ہو گیا اور زیادہ settled اور لک اس کی اچھی آرہی ہے آپ چاہیں تو black اور white کو بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن جب white coat ہوگا تو light brown ہو جائے گا black کو اثر نہیں ہوگا black بھی شاپ ness ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن white color ہے جب اس کے brown color کریں گے تو white color light brown میں چلا جائے گا ایک ہی آپ کو surface نظر آنا شروع جائے گی ایک ہی tone اور ایک tint نظر آ رہا ہوگا اب یہ نوٹ کریں کہ ہمارا color ڈل ہو گیا ہے دیفرنس دیکھیں یہ left side black and white prominent and right side settled ہماری look بہت اچھ ہو گیا اگر آپ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو brown color اس غلطی کو چھپا دیتا ہے جو ہم نے top coat کرنا ہوتا ہے اسی لئے میں first coat single coat کیا تھا میں 2 coats نہیں کیا تھی کیونکہ مجھے پتا کہ اس کے بعد technique use کرنی ہے اس سے میرا دو کو مجھے ہم stenciling use کریں اس corners بھی ہے اور بیچ میں stripe line مجھے stenciling کے لئے acrylic color use acrylic چاک pin لیکن آپ میں جب ہی stenciling کرنا اس color میں پانی نہیں ڈال نا جتنا thick ہو اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ ہم نے پانی ڈال جب ڈال جی میری بہت س سٹینسلیں کیسے کرتے ہیں گھر آپ کو ٹینسلیں کیسے کرتے ہیں دونوں میں نے اس کی بہن تحایی ویڈیوز میرے چینل میں مجود ہوں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتے ہیں بس اتنا ہے کہ سٹینسلیں کا برش ہوتا ہے وہ فلائٹ پرش ہوتا ہے سٹینسلیں سپنج سے بھی کی جاتی ہے لیکن اگر سٹینسلیں کا پریجنل فلائٹ برش لینے تو وہ بہت اچھے بات ہے سٹینسل کو سٹ کر لیں اور اس کو ٹیپنگ کی جاتی ہے لیکن مجھے ایسا ٹیپ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے اس کو سٹینسل کو بہت اچھی طرح سے گریپ کر لیا ہوا تھا برش کو پر جب آپ پینٹ لیں ایکسٹرہ پینٹ کو اتار لیں ہمیشہ کوشش کریں کہ پینٹ آپ کے برش پر بہت زیادہ نہ ہو جب بھی بہت زیادہ پینٹ ہوگا وہ پینٹ سٹینسل کے اندر سے بھلیٹ کر دے گا اب بسیق ٹو کوٹس آف پینٹ کر لیں لائک آپ نے پہلے ڈرائی برش سے ایکوٹ کیا تھوڑا ویٹ کیا پھر دوبارہ سے اس کے پر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ڈاک کلر نظر آئے ڈاک وائٹ بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آئے تو دوبارہ پینٹ کریں لیکن کبھی بھی زیادہ پینٹ مطلی تھوڑا پینٹ لیں اس کو ایکسٹرہ پینٹ کو سائیڈ پر بلوٹ کریں ایکسٹرہ پینٹ کو اتاریں تاکہ برش کے پر پینٹ لگا ہوا نہ ہو برش کے پر جسٹ ہلکا سا پینٹ لگا ہوا ہو اور آپ اس کو راؤنڈ سرکولر موشن میں آپ نوٹ کریں کہ میں زیادہ تر سرکولر موشن کر رہی ہوں سرکولر موشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کورنر تک جو ہے وہ پینٹ چلا جاتا ہے میرے برش پر پینٹ بہت کم لگا ہوا ہے اور میں نے اور میں نے جو سٹینسلنگ کی ہے وہ بھی میں نے ڈل کلر میں کیا ایسا نہیں ہے کہ میرا وائٹ کلر بہت میرا وائٹ کلر بھی ٹرانسپیرنٹ ہے یہ کونٹینیوز پیٹرن ہے آپ اس کو پچھلے پیٹرن سے ملا کے تو اس کو آپ کونٹینیو کر سکتے ہیں آپ اس کا کلوز اپ دیکھ لیں پینٹ لیں اور دیکھیں میرے پاس جو برش میں پینٹ اتنا کم ہے کہ وہ وائٹ کلر بھی بہت پورا نہیں آرہا ایک دم سے اپلائی نہیں ہو رہا بہت سلولی سلولی اپلائی ہو رہا ہے اس کو رب کریں اور اس کو اچھی طرح سے بریش اس کو کور کریں ضروری نہیں ہے فل کوری جو اگر آپ کا کہیں سے میسنگ پارٹ بھی رہتا تو وہ بورا نہیں لگتا سائٹ پر ٹیپ لگانے کا دو مقصد ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی وہ سٹینسل کو گریپ کر لیتا ہے نمبر ٹو آپ کا جو پینٹ ہے وہ باہر نہیں نکلتا سٹینسل سے اور اگر نکلے بھی تو وہ ٹیپ کے پر لگتا ہے اور آپ اس کو بچا لیتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے پیٹرن جو میں پہلے سائٹ پر کر چکی تھی exactly وہی ٹیکنیک میں نے سینٹر میں بھی اپلائی کی ہے اب جب ہمارا ٹیبل ٹاپ تیار ہو جائے تو آپ لیکس کو پینٹ کر لیں لیکس کو پینٹ چونکہ میں نے ٹاپ براؤن کی ہے باٹم میں بلیک کروں گی کوشش کریں کہ جو لیکس ہیں یا کسی بھی چیز میں وہ ڈار کلر میں کریں کیونکہ وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں ٹچ بھی ہوتا ہے تو اگر آپ وہ لائٹ کلر کی ہو تو وہ اس پہ گن یا مٹی وغیرہ نظر آ جاتی ہے کوئی بھی کلر آپ اگر یوز کر رہے ہیں براؤن کے ساتھ کنٹراسٹ براؤن کے ساتھ ٹیل بہت اچھا لگتا ہے براؤن کے ساتھ گری بہت اچھا لگتا ہے براؤن کے ساتھ بلیک براؤن ایک ایسا کلر ہے نیچرل بھوڑ کا کلر جس کے ساتھ سارے کلر بہت اچھے لگتا ہے میرے پاس بلیک کلر تھا میں نے وہ ہی اپلائی کیا ہے اور جب بھی آپ لیکس کی اینڈ پہ کریں تو نیچے کوئی پیپر یا کوئی جیس بچھا لیں تاکہ آپ کی جو فلور ہے اس کے پر پینٹ اچھ لاؤں یہ بلیک چاک پینٹ ہے میں یوز کر رہی ہوں چاک پینٹ اچسلف وٹرپووف ہوتا ہے اگر آپ اس کو سیل نہ بھی کریں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ لیکس وغیرہ پر نابشہ کریں لیکن ٹاپ پہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے اس کو پر اٹیکٹیو لیئر کرنی ہے تو آپ اس کو پر لیکٹ سپری کر لیں یا پولی اوٹھرین کا ڈالیوٹ پولی اوٹھرین کا کوٹ کر لیں یہ اس کی فائنل لک ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ تھری پورشنٹ بیسیکلی یہ فولڈیبل فولڈیبل تو نہیں ہے یعنی کہ اس کی جو سائیڈز ہیں وہ سینٹر کے اندر چلی جاتی ہیں سلائیڈن ہو جاتی ہیں یہ سلائیڈیبل ٹیبل ہے ایکسٹینڈیبل ہے سائیڈز رائٹ اور لیفٹ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتی ہیں اور یہ اندر بھی چلی جاتی ہیں یہ اس کی کمپلیٹ فول لک ہے اس کا جو ٹیکچر اوپر وہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہی ٹیکچر آپ کسی بھی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ فلیٹ سرپیسز پہ بیکگرون بنانے کے لئے پینٹنگز کا ٹیبلز کی ٹاپ پہ کہیں بھی آپ اس کو یہ ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں میں نے براؤن، بلاک اور بائٹ کیا ہے آپ نیچے کوئی اور ٹیل کلر کر کے یا میرون کر کے اوپر بلاک اور بائٹ کے سٹوکس دے سکتے ہیں اور اس کو ڈل کرنے کے لئے مزید سے وہ دوبارہ یہ کلر کر سکتے ہیں لہٰذا یہ ٹیبل میرا آج کمپلیٹ ہو گیا اور یہ میرا فولڈ ہونے کے بعد ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ایکسٹینڈیڈ پارٹ تھے وہ میں نے اندر سلائیڈن کر دیئے ہیں یہ ٹیبل کی اوریجنل لک ہے نارملی ٹیبل ایسا ہوگا کوئی گیسٹ ہو کر رہا ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ آؤٹ کر لیں I hope آپ نے آج کی لیسن سے سیکھا ہوگا Thank you very much